اسلام علیکم ڈیئر ویورز کافی عرصے سے میں ایک اچھی سی وائٹ مورتی کی تلاش میں تھی جس کو میں مختلف کلرز کے ساتھ ویئر کر سکوں اور جو بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈیزائن ہو لیکن کوئی بھی ڈیزائن مجھے مطمئن نہیں کر رہا تھا میں نے پینٹرس کو بھی سرچ کیا کافی زیادہ سرچز کی لیکن آخر کار مجھے ایک ایسا ڈیزائن مل ہی گیا جس سے میں بہت ہیپی ہوئی اور اسے میں نے ڈیزائن کیا اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں مختلف رنگوں کے ساتھ اسے میں ویئر کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس بھی کیسے گورتی ہوتی ہے تو آپ اسے مختلف طریقے سے سٹک سکتے ہیں اور مختلف رنگوں کے ساتھ کمبائن کر کے اسے پہن سکتے ہیں اس کا فیشن کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کے ڈیزائن سے کبھی آپ کا من نہیں بھرے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ کلر کے شوز کے ساتھ ویئر کیا ہے آپ کو کون سا والا کلر پسندہ رہا ہے مجھے آپ نے کمنڈ میں ضرور یہ بتانا ہے مجھے بیسیکلی ریڈ اور پیر گرین اور یہ بلیک والا بہت زیادہ اچھا لاغت تھا اور بڑا کھلا کھلا اس میں جانا وہ محسوس میں آپ کو کر رہی تھی اور اگر آپ سیم کلر کے شوز بھی لے لیتے ہیں اور بینگرز اس طرح کی پہن لیتے ہیں تو این مانے کہ ایک سادہ سا سوٹ آپ کے اوپر ایسا لگے گا جیسے ایک ڈیزائنر سوٹ ہوتا ہے اور آپ کی لک کو بہت زیادہ انس کرے گا تو چلیں اس کو بناتے ہیں اس ڈیزائننگ کے لیے ہمیں یہ میٹیریل چاہیے ہوگا یہ دیکھیں شیشوں کے چپکانے کے لیے یہ گلو ہمیں چاہیے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سکیئر شیشہ ہے اور اس کی ویٹھ ہے وان انچ ہے اور سکیئر میں ہے تو وان انچ ویٹھ ہے وان انچ لمبائی ہے آئیسی کا یہ فریم لے لیا فریم کے اوپر چڑھانے کے لیے یہ ہم نے باریک والی بھول لی ہے اور اس طریقے سے ہم نے سارے اس کے فریم تیار کر لیے ہیں ان کے ساتھ یہ دھاگہ جو ایکسٹرا ہم نے چھوڑا ہوئے اس کے ساتھ ہم اس کو سٹیچ کریں گے کچھ چیزیں یہاں پہ میں آپشنل بھی بتا دوں گی جن میں سے ایک یہ سی پیاں ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو یوز کر لیں تھوڑا سا ہینگنگ کے لیے اس کو استعمال کر لیں گے اور ان سی پیوں کو لٹکانے کے لیے یہ بیٹھ اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہے سی پیاں آن کے پاس تو اس طرح کی لیس بھی آج کل مارکیٹ میں آ گئی ہے تو وہ آپ یوز کر لیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے یہ باریک سی لیس جو درمیان میں ہمارے ان شیشوں والی لیس کے لگے گی اس کو لے لیں اور اس میں میرے پاس سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ میں لگا کے دیکھوں گی کہ یہ والی لیس اچھی لگتی ہے یا وہ تو یہ ایک ایک دبٹے کی میرے پاس یہ لیسیں ہیں ساری یہ شیشوں والی لیس بھی میں نے دبٹے ہی کی لیوی تھی اور یہ دیکھیں ایک راؤنڈ یہ مرپس شیشوں والی لیس ہے اور دوسری اس طرح سے سکیئر میں ہے اور ایک یہ والی بھی لیس ہے سکیئر میں ہے لیکن یہ میں لگا کے دیکھوں گی جو چیز اچھی لگی ٹھیک ہے اسے کانٹینیو رکھوں گی ورنہ جو ہیں اسے سکیپ کر سکتے ہیں تو آئیں اپنی ڈیزائننگ اپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے کرتے کی اے لائن شیپ دیں گے اور اس کے لیے میں نے اپنے کپڑے کو فور فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے لمبائی کے روک میں اس کی جو لیندھ ہے وہ فورٹی فور انچز ہے اور فور فولڈ کر کے یہ اس کی جو ویٹھ آ رہی ہے وہ ٹین پوائنٹ ٹو انچز ہے تو ہم ایک طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی اے لائن کرتی کی اسی طرح شیپ دے سکتے ہیں لیکن اس قسم کی جو کرتی ہوتی ہے اے لائن اس میں وہ جو فلیر سا ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ چلا جاتا ہے ہمارا لیکن ہم جب پینل والی اے لائن کرتی بناتے ہیں تو اس میں ادھر میڈ میں آ جاتا ہے جہاں ہماری کلی ڈالی ہوتی ہے تو اس کی شیپ زیادہ خوبصورت لگتی ہے دیکھیں یہ فور فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ساری فولڈڈ سائیڈ میری طرف ہیں اور ایک فولڈڈ سائیڈ اور دو اوپن سائیڈ جو ہیں اس سائیڈ پہ ہو گئی ہیں اب جتنا بھی ہمارے پاس کپڑا ہے اس کا ہم یہاں پہ ادھر رکھ کے سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں ادھر سے ہاف کر لیں گے یہ ہمارے شولڈر سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اٹلیس شولڈر تھرٹین فورٹین تو ہوتا ہی ہے تو وہ اس میں ہی کٹ آؤٹ ہو جائے گا تو جہاں پہ یہ ہمارا ہاف آ رہا ہے وہاں پہ ایک مارک ہم لیندھ وائز یہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اور یہ مارک ہم نے یہاں پہ سیونٹین انچز تک لگانا ہے یہ میڈ میں ادھر سے ہم نے نشان لگا لیا اب نیچے ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ جو کلی ہے سائیڈ والی چھوٹی رکھی ہے اور ادھر ہماری جو ویٹھ ہے وہ تقریبا سیون پوائنٹ فائی انچز آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک مارک لگا لیا اور اس مارک کو ہم نے جوائن کر دیا اس مارک کے ساتھ جو سیونٹین انچز پہ لگا ہوا تھا اب اس مارک پہ ہم کٹنگ کر لیں گے ڈیر ویورز جو کلیوں والی کرتیز کوئی بھی ہوتی ہیں ان میں آپ ایک ڈیٹ انچ یہاں نیچے لیندھ میں ایکسٹر رکھ دیا کریں بعد میں کٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم ان کلیوں کو جوڑتے ہیں تو کوئی کلی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت مارپاس مارجن ہونا چاہیے کہ ہم کٹ آؤٹ کر کے تو اپنی کلیوں کو ایک شیپ دے سکیں تو اس طرح سے ہم نے کٹ آؤٹ کر لیا تو ہم لیں گے اور اس کی اوپر جوائن کریں گے اور یہ جو ہاف انچ کا میں نے پہلے مارک لگایا ہوا تھا اس کے اوپر ہی اس کو چڑھا کے رکھنا ہے تاکہ ہمیں مزید کٹنگ ہم کر سکیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مارجن کتنا ہے اس کے اوپر رکھ کے تو ہم اپنی کرتی کی باقی کٹنگ کریں گے اور اس کو نیچے تک ملا کے رکھ لینا ہے یہاں پہ اپنی کرتی کی ہم مارکنگ کر لیں گے میری شولڈر کی چڑھائی جو ہے وہ پورٹین انچز ہے تو میں اس کا ہاف لے لوں گی اور یہ دیکھیں پورا پورا یہاں پہ میرا یہ ناب آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم مارک لگا لیں گے جتنا ہمارا شولڈر ہوتا ہے اتنا ہی ہمارا عام ہول ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم سیون انچز پہ مارک لگا لیں گے لیکن سیدھا کر کے ٹھیک ہے نا یہ سٹریٹ ہوگا اس مارکنگ میں ایک انچ اوپر کر کے ہم نیچے تک ساری لمبائی لے لیں گے جب 38 انچز آ رہی ہے 38 انچز کی ہم آٹھ کلیاں اور کٹ کر لیں گے چار سامنے کے لیے ہوں گی اور چار بیک کے لیے ہوں گی یہاں پہ ہم فور فولڈ کر کے اس کپڑے کو رکھ لیں گے اور اس کے اوپر یہ کلیاں بچھا لیں گے اور ان کلیاں کو ہم ٹریس کر کے کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح فور کلیاں ہماری فرنٹ کے لیے آ جائیں گی اور فور ہی بیک کے لیے آ جائیں گی ان تمام کلیاں کو اوپر نیچے رکھنے کے بعد درمیان میں جو فرق آ رہا ہے اسے برابر کر کے تو ہم کٹ کر دیں گے سیون کلیاں ہماری فرنٹ کی ہیں اور سیون ہی بیک کی ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی کلیوں کو جوڑنا شروع کرنا ہے کہ ہم نے کچھ 38 انچز کی کلیاں لی ہیں اور کچھ 44 کی ہیں تو 44 والی کو ہی پہلے ہم نے جوڑنا ہے اس کے بعد جو 38 انچز والی ہیں ان کو جوڑنا ہے ان تمام کو جوڑنے کے بعد پریس کریں گے پریس کر کے اچھے سے فور فول کر کے بچھا کے اپنی میئرمنٹ کی اکارڈنگ تمام گرتی کی کٹنگ کر لیں گے اس میں میں نے 25 انچز پہ سلٹس کو بھی اوپن کیا ہے اس کی سلٹس بہت اچھی لگتی ہیں کلیوں کو نیچے سے برابر کر کے ہم فول کر دیں گے اس کے بعد اپنی ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے اپنی شرٹ کے سنڈر کو ہم نے بچھا لیا ہے اور درمیان میں اس کی ایک کریز بھی لگا لی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ مارکنگ بھی کر سکتے ہیں سنڈر اس کا نکالنا ضروری ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے آپ نے ایک پیپر کا پیس لینا ہے یہ سکیئر ہے سکیئر کی دونوں سائیڈز برابر ہوتی ہیں لیندھ ویڈ برابر ہوتی ہے اور اس کو میں نے ایٹ انچز میں اس طرح لے لیا ہے آپ نے اس طریقے سے بھی فول کر کے تو اس کی بھی سینٹر پوائنٹ کی مارکنگ کر لینی ہے دو طریقے سے ہم اپنے سکیئر یہاں پہ ڈراؤ کریں گے ایک ہم نے نیچے اس طرح دیکھیں ترچہ رکھ کے تو کر لیا ہے ان کے دونوں کونیں شرٹ کے سینٹر کے ساتھ ملے میں اور اس کے ساتھ ہم نے مارکنگ کر لیا ہے اگلا ایک دو ستر کا گیپ چھوڑ کے تو بلکل ہم نے اس کو سیدھا رکھ کے سکیئر ڈراؤ کر لیا ہے اور سیدھا ڈراؤ کرنے کے لیے بھی اسے فولڈ کر دیجئے گا اس کا سینٹر شرٹ کے سینٹر کے ساتھ میچ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو اوپر والا ہم نے سکیئر بنایا ہے وہ اس کو بھی ہم نے ترچہ ہی رکھا ہے اور اس طریقے سے رکھ کے ہم نے اس کی بھی مارکنگ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے تمام سکیئر کے سینٹر کو بھی مارک کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر دو سکیئر بنانے ہیں اس سکیئر کو ہم نے کٹ آؤٹ اسی طرح پیپر پہ کر لیا تھا 6.5 انچز پہ اور یہ سارے سکیئر کے اندر اس طرح سے نشان لگا لیا اور دوبارہ یہ والا جو اندر والا سکیئر تھا یہ 4.5 انچز پہ ہم نے کٹ آؤٹ کیا اور سارے سکیئر کے اندر ایسے نشان لگا لیا تھے باہر والی باؤنڈری پہ ہم یہ سکیئر والی لیس لگائیں گے اور اس کو چپکانے کے لیے ہم یہ گلو کا استعمال کریں گے بیک سائیڈ پہ سینٹر میں تھوڑی تھوڑی گلو لگا دیں اور آہستہ آہستہ اس کو چپکاتے رہیں اس طرح سے کر کے اور کونوں کو بھی فولڈ کریں سیم اسی لیس کی طرح ہم نے یہ باریک والی لیس بھی اندر جو پاکس تھا اس پہ لگا لی ہے اب اس کے بعد یہ راؤنڈ والے میرر لیس کی باری آتی ہے اس کو یہاں پہ لگا دیں گے یہ سکیئر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے اندر ایک اور سکیئر آپ نے پلین والی لیس کا بنا لینا ہے پھر آپ مشین کے ساتھ ٹانکیں لگا لیں گے اور گلو کے ساتھ چپکانے کے بعد یہ ٹانکیں لگانا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا دیئر ویورز یہ کرتی آپ کے میکسیمم تین دنوں کے اندر اندر بن سکتی ہے اس کے بعد شیشہ لگانے کی باری ہے شیشہ ہم یہاں پہ ان پوزیشنز میں لگائیں گے یہ میں رکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں ان تمام شیشوں کو ہم اس گلو کے ساتھ پہلے چپکا دیں گے پھر اس کے بعد اس کی اوپر یہ فریم لگا کے تو اس کو کور کر دیں گے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فریم کی اوپر ہم نے دھاگا کے سر سے چڑھانا ہے یہ باریک بول کا دھاگا میں نے ڈبل کر کے لے لیا ہے یہاں سے میں نے فولڈ کر دیا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ فوٹ ہے تو اس کو ہم لے لیں گے یہ ایزی لی یہاں سے آپ دیکھیں اس کے اندر انسرٹ کریں گے جب یہ ادھر ڈال دیں گے تو پھر یہ دیکھیں اس انگلی کے ساتھ اس کو پکڑیں یہاں پہ لے کے جائیں اور یہ اس کے اندر سے نکالیں اور تمام کو قریب قریب کر کے تو یہ کرتے چلے جائیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر نہیں کرنا اور یہ دیکھیں ایزی لی یہ آپ کا ہو جائے گا اور پھر جو ایکس ایس دھاگا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ہم نے چھوڑا ہوئے اسی کے ساتھ ہم ان رنجز کو لگا لیں گے ڈیئر بیوئرز دیکھ لیں کہ ہم نے ان تمام شیشوں کو پکا بھی کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ اس کے ساتھ اس سائٹ پہ ہنگنگ بھی لٹکا دی ہیں یہاں پہ یہ سیمن اس سائٹ پہ لٹکائے ہیں اور جو میڈ والا ہے اس کے دونوں سائٹوں پہ دو دو لٹکائے ہیں اور اس کے بعد ہماری بورڈ نیک دیکھیں گے سیمپل سی ہم نے بورڈ نیک بنائی ہے جو پہن کے بہت ایلیگنٹ لک دے رہی تھی اور سلیز کو ہم نے اس طریقے سے ریڈی کر لیا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹ کریں تینکیو سو مچ